اسلام علیکم نوکدانی شریف فوکس کے ساتھ حاضر ہیں دیسمنبر بہت اہم تھا لیکن دیسمنبر میں بہت ہی اہم جو فیصلے تھے وہ چلے گئے ہیں جنوری میں اور جنوری اور مارچ ایک لحاظ سے بہت ہی امپورٹڈ ہیں کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب مارچ میں آ رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب مارچ میں یہ حکومت ختم ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ جی مارچ میں جو ہے وہ کئی اہم فیصلے ہونے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اور پی ڈی ایم نے اعلان کیا مارچ میں بہت بڑا پروٹیسٹ بہت عوام کا جمع غفیر مارچ میں اور کوئی کہتا ہے کہ جی اس مارچ کو لیٹ کریں گے محافظ و ایمان کے ساتھ جناب میاں نواز شریف صاحب کوئی کہتا ہے کہ جنوری میں میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان لائے جائے گا تو یہ جنوری فروری مارچ بہت ہی امپورٹنڈ ہے میرے لحاظ سے اگر نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ فروری کے آخری مہینے میں ہوں گے حالانکہ آس صادق صاحب شاید بیس جنوری کو کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور لے کے آ رہا ہوں اس پہ بہت ساری باتیں ہیں دیکھیں جنوری ایک ایسا مہینہ ہے جن میں امران خان صاحب کو تین جگہ سے تین جگہ سے امران خان پر اٹیک ہے اور امران خان صاحب کی حکومت بھی جا سکتی ہے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف سارے کیسز کھل سکتے ہیں کیسے؟ دیکھیں ایک تو چار جنوری کا کیس ہے آپ کو پتا ہے فورن فرنڈنگ کیس وہ آ گیا ہے ویسے بظاہر اس کیس کی بہت اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اگر یہ میرٹ پر کیس تو کہ یہ ٹیس کیس ہے اسٹیبلشمنٹ کیلئے بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بلدیات کا کے پی کے میں جو ریزلٹس آیا ہے الیکشن ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک نیوٹرل رہی میں نہیں کہہ رہا مانو فضل ایمان صاحب خود مان رہے تو یہ ایک بڑا ٹیس کیس تھا کہ آیا بیس نومبر کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا فوج کے اندر بڑی تبدیلی ہوئی تو اس کا کچھ ریزلٹ بلتر ہوا تو وہ ہوا اب تین چار کیسز ہیں جو بہت ہی امپورٹن ہیں اور بڑے ٹیس کیس ہیں جس سے واضح ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی جان چھوڑا چکی ہے اپنا عمران خان سے کہ بھائی اب تم جانو تمہارے کام جانے تم فیس کرو تم اپنا ایکشن دو اب اسٹیبلشمنٹ کی مدد غیر وہ کہتے ہیں نا ایکسٹر آرڈینری نہیں مل سکے گی ہاں جو حکومت کے جب تک حکومت اس کے تابعے اسٹیبلشمنٹ آپ کا کام کرے گی جو اسٹیبلشمنٹ کو دیئے گئے قوانین کے تحت کام ہے تو فورن پنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو صرف ناہلی نہیں ہوگی ان کی حکومت نہیں جائے گی ان کی پارٹی بہن نہیں ہوں گی ان پر فوجداری مقدمہ ہوگا اور وہ جیل جائیں گے یاد رکھئے اتنا سٹرونگ اور پاورفل کیس ہے فورن پنڈنگ اور وہ چار جنوری سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ ٹیسٹ کیس ہے کس کے لئے اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ یہ بات سب ہی کہہ رہے ہیں کہ فورن پنڈنگ کیس جو نہیں ہونے دیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے عمران خان صاحب تو عدالتوں میں بھاگتے رہے نا عدالتیں تو ان کو منع کرتی رہی وہ تو کہتے تھے یہ اس کو ختم کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ فالاتی دوسرا جس کے اوپر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے اگر توشہ کا کیس ہوتا ہے نائلیت بھی ہو سکتی ہے ایک اور بہت اہم میں بہت اہم ذرائع سے بات کر رہا ہوں اور یہ ان کی کچن کابینہ سے نکلے بھی بات ہے اور پہلے بھی یہ لاہور کے اندر ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا جس کو میڈیا نے اس وقت بھی کور کیا تھا آج بھی میڈیا کور کر رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ان کا کہنا ہے ان لوگوں کا جو کچن کابینہ سے منسلک ہے کہ عمران خان شاہد جنوری میں بہت بڑا ایکشن لینے کوئی کہہ رہا ہے مارچ میں لینے کے مارچ تک تو عمران خان کو موقع ہی نہیں ملے گا ہو سکتا ہے ادھر محتمال ہو جائے ہو سکتا ہے فورن فنڈنگ کیس ہو جائے تو عمران خان صاحب کیا لے سکتے ہیں بڑا فیصلہ وہ بڑا فیصلہ کہا جا رہا ہے میں اسے خطرناک فیصلہ کہتا ہوں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے اگر وہی فیصلہ عمران خان صاحب لینے جا رہا ہے جو لاہور میں انہوں نے میٹنگ کر کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا جا رہے تھے لیکن ان کے اپنے ہی جو بیٹھے ہوئے وہاں پر بہت اہم منسٹر ہیں انہوں نے یہ اطلاع آگے پہنچا دی تھی تو کیا وہ فیصلہ اگر جنوری میں لینے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت بھی جائے گی اور عمران خان صاحب جیل بھی ہوں گے اور کیسز بھی چلے گی تو بڑے خطرناک صورتحال ہے کسی نے تو کہہ دیا کہ عمران خان پلا جیل میں جائیں گے بہران جیل جب سیاست کرتے ہیں تو جیل تو جانے ہی ہوتا ہے درنے کی ضرورت تو نہیں ہے گبرانی کی بھی ضرورت نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے تو یہاں پہ تو آپ کو بھی گبرانہ نہیں ہے اگر آپ کوئی ایکشن ایسا لیں گے ہو ایکشن اگر کامیاب ہو گیا تو پھر پانچ سال آپ کے اگلے کوئی روک نہیں سکتا کوئی نہیں روک سکتا لیکن اگر ایکمیس فائر ہو گیا تو پھر آپ کو اندر جانے ہی جیل جانے سے حکومت تو گرتی ہے چھوڑے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کو جیل جانے سے اور آپ کے بھاری کیسز بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا یہ میں ایک بہت اہم نیوز بتا رہا ہوں یا بریک کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اشارتاً اس جگہ پہ لے کے جاؤں تو عمران خان صاحب دو طریقے سے جیل جا سکتے ہیں ایک فورن فرنڈنگ کیس میں اس کا فیصلہ ہو گیا دوسرا عمران خان خود اپنے پاؤں میں کلاری ماننے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور اس میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے فیصلے میں تو میں نے کہا کہ اگلا پانس سال میں ان کا ہے لیکن اگر وہ اپنے فیصلے میں جس کی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور وہ اپنے پاؤں پر کلاری ہوگی تو گویا ان کی حکومت تو جائے گی جائے گی لیکن عمران خان صاحب بہت اہم مقدمات کے ساتھ جیل کی زینت بنی گی یہ بات کیا لیکن اچھا حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑ دیا ہے عمران خان صاحب اب اکیلے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت جاری ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لئے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جائیں گی کہ وہ معافی ماننے کو بھی تیار ہو جائیں تو عمران خان صاحب اگر معافی مانتے ہیں تو کیا وہ لوگ معافی دیں گے کیا اب اتنا رہ گیا ہے حالات ایسے کہ معافی مان کے آپ کو اقتدار دے دے جائے اور آپ ملک کا مطلب شبر زہدی کیا کہہ رہے ہیں سنیے ڈاکٹر اشفاق حسن کیا کہہ رہے ہیں حفیظ پاشا کیا کہہ رہے ہیں عداد الشمار بتا رہے ہیں یعنی ایسے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی نیشنل انٹریسٹ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا نقصان ہونی جا رہے ہیں تو کب تک کب اسٹیبلشمنٹ معافی کے بعد بھی کیا ان کو چلو بھئی حکومت کرو ایسا ہو سکتا ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا خیال ہے تذہر نگاروں کا کہہ ممکن نہیں ہے تو یقیناً پیر عمران خان صاحب اپنا گیم کھیلیں گے اور بہت بڑا فیصلہ کریں گے بقول ان کے ساتھیوں کے میں اس کو کہہ رہا ہوں خطرناک فیصلہ ہے تو یہ صورتحال ہے اب اس جنوری میں کئی اہم ٹیسٹ کیس ہے جس میں ایک فیصل وارڈا کا بھی ہے آپ کو بتا ہے فیصل وارڈا کی پیچھے بہت سٹرونگ ہاتھ تھا اور فیصل وارڈا میں ایک اچھائی یہ ہے میں اچھائی کہہ دیتا ہوں کہ جب ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے تو اس ہاتھ کی یعنی جو ان کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے تو پھر اس ہاتھ کا وہ بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسے ہرسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک اندھا بھی یہ پہچان لیتا ہے کہ فیصل وارڈا مثلا ابھی ان کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے یہ بھی فیصل وارڈا کی ناہلیت ارین ہی ہے ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزے ویرنز ڈی گیارہ دن کے اندر اندر فیصلہ دی رہا ہے فیصل وارڈا کو پتہ ہے کسی نے فیصل وارڈا سے بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ تو ڈیمولائز ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کیا کیونکہ جو بچانے ہوئے لوگ ہیں وہ خود عطا آپ کا شکار ہے خود وہ پریشان ہے تو وہ ان کو کیا بچائیں گے تو جب ان کو کوئی نہیں بچائے گا تو ان کو اب قانون تو اپنا راستہ بنائے گا ان کی بہت بڑی غلطی ہے تو ان کی تو نائلیت ہونی ہونی ہے لیکن یاد رکھیں ان کے احساسوں کا کیس بھی کھلے گا اور کسی نے کہا کہ وہ اتنے ڈیمولائز ہیں کہ ہو سکتا ہے ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آسکے گی اور یہ حکومت بہت جل جل جلی آئے گی اور ایسے تمام لوگ جو پی ٹی آئی کی حکومت سے فائدہ آسل کر رہے تھے اور ان کے مفادات تھے اور وہ اپنے بیگ باند چکے ہیں کہ انہوں نے بھاگنا ہے اب سب سے پہلے کون بھاگتا ہے فیصل وارڈر یا کوئی اور وہ وقت بتائے گا ایک اور ٹیسٹ کیس ہے بہت ہی امپورٹن اور وہ ہے مریم نواز کا میں نے کہا تھا کہ بہت ہی اہم کیس ہے ٹیسٹ کیس ہے اٹھارہ جنوری ہے اور اس کیس میں بظاہر سامنے سب کچھ کلیر ہے مریم نواز صاحبہ کی بریت سامنے تو اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوا قانون اور آئین کے مطابق ہوا جیوریلس پروڈن کے لحاظ سے ہوا جیسا کہ ڈیریکشن جا رہی ہے عدالتوں کی اس طرح ہوا جو چیز بتا رہی ہے اس طرح ہوا حالات ماحول ثبوت اور آئین قانون جیوریلس پروڈن جو کچھ بھی ہے سب ان کی بریت دے رہی ہے اور کوئی پریشن نہیں آیا تو یہ بھی بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا اور مریم نواز صاحبہ گھر جائے گی گھر میں تو ہیں وہ لیکن زمانت میں اب اسنگ میں گھر جائے گی تو یہ اس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کوئی جنوری میں آ جائے گا بیس جنوری کو یا صادق صاحب لے کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جنب نہیں فروری کے آخری میں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تیس مارچ کو وہاں سے وہ اعلان کریں گے اور وہ یہاں آئیں گے اور یہ لانگ مارچ یا تو اسٹارٹ ہو چکا ہوگا یا اسٹارٹ ہونے والا ہوگا اور اس کو لیٹ کریں گی تین باتیں ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے ڈیل ہو گئی ان کی کئی کنٹریز اس میں انواز بتایا جا رہے ہیں لیکن جس چیز کے بارے میں مجھے اگر نہیں پتا تو میں اس کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہوں اگر کسی کنٹری نے اس مسئلے کو ریزولف کیا ہو اور ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ نہیں کہے کہ نہیں ہو ماضی میں ہوتے رہے کہ دوست و مالک انٹریفیر کرتے رہے پاکستان کی بیٹھی تو یہ سے ہٹ کر نواز شریف پر کیس تو ختم تایات نائلی بھی نائلی بھی قانون اور آئین کے لحاثے تو ختم اب صرف دباؤ کی بنیاد پہ آنا کی بنیاد پہ اور غلط فیصلے کی بنیاد پہ آج سپریم کورٹ مان لے کہ اس کا فیصلہ غلط تھا آئین اور قانون کے لحاثے نواز شریف بری آج مان لے کہ جوریسپروڈنس کے لحاظ سے اتنی سارے شوائد آگئے ہیں سبود کے فیصلے پہ شکوک پیدا ہو گیا ہے فیصلہ ختم تو نواز شریف صاحب ایک چھوٹی سی نیوز دوبارہ نکلی ہے اور وہ نکلی ہے کہ آصف زرداری کیئر ٹیکر حکومت یہ نہیں قومی حکومت بن جاتی ہے اور نواز شریف صاحب حکومت ان کو بنانے دیتے ہیں تو اس میں آصف زرداری وزیراعظم ہوں گے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور پھر ایک دفعہ آگے آگے ہیں تو بہر آئی جنوری بہت امپورٹنڈ ہے فروری کا آخری مارچ اور دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بڑا فیصلہ یا خطرناک فیصلہ پہلے کرتے ہیں یا پھر فورن فرنڈی کا کیس پہلے آتا ہے یا پھر معافی تلافی ہوتی ہے وقت بتائے گا اور کیا دیکھتے ہیں